بلکہ سرکار نے غیبت سے پہلے ایک گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی وہی امام مہدی ہے جس کو اللہ نے امام مہدی بنایا ہے بھلے وہ اعلان کرے یا نہ کرے یا گوشہ نشینی اختیار کریں ایک تو ہوتا ہے نارمل کومن سنس اور ایک ہوتا ہے سپریچول کومن سنس ظاہری کومن سنس دیکھنے پہلے غحمت کریم آپ سے سوال ہے مرشد کا پردے میں جانے کا راز کیا ہے راز یہ ہے کہ مرشد امام مہدی ہیں اور امام مہدی کو غیبت میں اسکرپٹ کے مطابق جانا تھا جو اللہ نے اسکرپٹ دیا ہے جانا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے ان کو اٹھانے میں کیا راز تھا مار ہی دیتے اسے اٹھایا کیوں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا اللہ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آئیں گے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عام مسلمان جو ہے سمجھنے سے قاسر رہا ہے اس طرح کا ایک ہی واقعہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے ان کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دی گئی ہیں ان کے پیروں میں کیلے ٹھوک دی گئی ہیں وہاں سے خون بھی نکلتا ہوا دیکھا لوگوں نے اور دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا سولی پہ چڑھا دیا اور یہ بات چلتی رہی چھے سو سال گزر گئے چھے سو سال کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ریویل کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سلیب پہ چڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور جو لوگ اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا اسے مان لیا کیونکہ وہاں ان کے لیے شک پیدا کیا گیا تھا جو کچھ ان کو نظر آرہا تھا وہ تھا نہیں اب قرآن مجید جو ہے لوگ توجہ سے کہاں پڑھتے ہیں اور پھر کسی ایک واقعہ کو تفصیل سے سمجھ کے پڑھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے لہٰذا جب سرکار گوھر شاہی نے غیبت اختیار فرمائی تو میں نے فوری طور پر یہ تصور لوگوں کو دیا کہ اس واقعہ کو کچھ اور نہ سمجھیں یہ واقعہ ایک غیبت ہے یہ واقعہ ایک غیبت ہے اور سرکار ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں اور سرکار نے دوبارہ آنا ہے اچھا اب یہاں تک تو بات جو ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ دوبارہ آنا ہے لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے وہ یہ تھی کہ اگر کسی کا وصال ہو جائے انتقال ہو جائے تو وہ دوبارہ کیسے آئے گا یہ بات تو صحیح ہے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا لیکن غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتقال ہوگا اور پھر دوبارہ آئیں گے غیبت کا مطلب یہ ہے کہ غائب ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی انتقال و وصال نہیں ہوگا جسم سمیت غائب ہو جائیں گے اور جو جسم غائب ہوا ہے وہ یہ دوبارہ آ جائے گا سرکار گوھر شاہی غائب ہوئے ہیں میں نے یہ کہہ دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جسم ہے کوفن میں رکھ کے اس جسم کو پاکستان لے جایا گیا وہاں پر جنازے کی نماز پڑھائی گئی سب کچھ کیا گیا اب میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار غائب ہو گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تابوت کو میں کہہ رہا ہوں سرکار غائب ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے صحیح ہے؟ اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری تو سارے چلے گئے تھے جب یہ معاملہ ہوا اس وقت عیسیٰ کا کوئی ماننے والا وہاں تھا نہیں صحیح ہے نا؟ لہٰذا جو بھی سامنے کھڑے ہوئے تھے ایرے غیرے نتو خیرے جو روانی بھی نہیں تھے انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو مان لیا کہا کہ وہ سولی چڑ گئے لیکن جب سرکار غور شاہی غیبت میں گئے ہیں تو اس وقت تو ہم یہاں موجود تھے اور ہم نے تو وہ جانے والا جو معاملہ ہے وہ تو ہم کو دکھایا گیا تو ہم تو اس سے مکر نہیں سکتے نا ہم نے تو وہ چیز بھی دیکھی جو کوفن میں رکھ کے لے کے گئے اور ہم نے وہ چیز بھی دیکھی جو غائب ہو گئی جب ستائیس نومبر کو چھ بج کر پینتیس منٹ پڑ مصبہ نے مجھے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ سرکار نہیں ہیں کمرے میں نہیں ہیں جواب نہیں دے رہے تو میں جم میں تھا تو میں گیا تو جب میں گیا تو اس کمرے میں مجھے وہی چیز محسوس ہوئی جو خطے ادم پر محسوس ہوتی ہے یعنی ایک کمپلیٹ وائڈ نتنگ نیس دیکھیں روحانی بات کر رہا ہوں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت صرف روح پر جاتی ہے لطائف اور لطیفہ نفس یہ تو جسم میں ہی موجود رہتا ہے لیکن جب ہم نے دیکھا وہ جو جسم ہے تو اس میں کوئی روحانی چیز نہیں تھی نہ لطیفہ نفس تھا یہ روحانیت میں ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لیے تو یہ بات روحانی طور پر تعلیم کے طور پر کنفرم ہو لیکن لوگوں کا تو وہی حال ہے لوگوں کے لیے تو یہاں سے کوفن لے کے چلے گئے پاکستان لیکن سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جب کوفن وہاں پر گیا اور انہوں نے دیکھا کوفن میں اس جسم کو تو سینکڑوں لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سرکار کا جسم نہیں ہے سینکڑوں لوگوں نے کہا اب یہاں پر بات آ جاتی ہے سراسر ایمان اور یقین کی اچھا آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے کوفن کے اندر ایک جسم گیا آپ نے دفنایا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا چاہیے یا pode یا کیسی اور چیز پر یقین ہونا چاہیے آپ کا یونس کی بات پر یقین ہونا چاہیے نہیں یونس کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ کے کلام پر آپ کا یقین ہونا چاہیے سرکار گوھرشاہی کے کلام پر اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھایا اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ سولی کے اوپر بھی کوئی چیز موجود تھی اور اس چیز میں اللہ نے شک پیدا کیا امتحان کے لیے جس طرح اللہ نے وہاں سولی پر لٹکی ہوئی چیز میں شک پیدا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا یہ عیسیٰ ہے اسی طرح اس تابوت میں جو چیز موجود تھی اس میں شک پیدا کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ معاذ اللہ سرکار کا جسم ہے لیکن وہ سرکار کا جسم نہیں ہے ویسے تو مشکل نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا لیکن اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو پھر کیسے سمجھے گا بہت سے لوگ تو مزاق بھی اڑاتے ہیں پاکستان میں کہ جی یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے مرشد دوبارہ آئیں گے پھر کوئی کہکہ لگا کے بولتا ہے جی کوئی آیا ہے واپس کبھی اب یہ مسلمان ہیں اب کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ سرکار جو ہیں وہ دنیا سے غائب ہو گئے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دوبارہ تشریف لائیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہو جو پہلے نہ ہوئی ہو اگر پہلے نہ ہوئی ہوتی تو پھر آپ کو یقین کرنے میں بڑی دشواری ہوتی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر اٹھایا جانا صرف امام مہدی کے پیروکاروں کے مدد کے لیے تھا کہ وہ امام مہدی کی غیبت کو اس واقعے سے سمجھ سکے ورنہ اور کیا راز ہو سکتا تھا اس میں اب ہم سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی غیبت میں ہیں اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جو پاکستان میں جو لوگ انجمن سرف روشان اسلام کے ہیں انہوں نے بھی ویب سائٹیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے عقائد وہاں لکھے ہوئے ہیں مزار بنا کر تصویریں لگائی ہوئی ہیں اب روک تھوڑی سکتے ہیں سیکڑوں لوگ ہیں جن کو سرکار کے بارے میں جب ہم سے پتا چلتا ہے تو ان میں جستجو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرکار کے بارے میں معلوم ہو وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی چکر میں وہ گوگل گوگل پر جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی جو بےہودہ لوگ ہیں ان کی ویب سائٹس آ جاتی ہیں ان کے عقائد آ جاتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہے کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس معاملے میں کچھ کہنی سکتے کرنی سکتے یہ تو نہیں کہہ سکتے تو پاکستان میں جو بھی سائٹ بنی ہو ان کو نہ دیکھو دیکھنا ہے تو دیکھو تمہارا اپنا امتحان ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماذا اللہ سرکار گوھر شاہی کا مزار بنا دیا ہے کوٹری میں اس کا آپ کیا دفاع کریں گے تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے اٹھایا ہے اور واپس آئیں گے ان کے تو دو دو مزار بنے ہوئے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کا اور اخوانستان کا مزار جھوٹا ہو سکتا ہے تو سرکار گوھر شاہی کا تو ایک ہی جھوٹا مزار بنایا گیا ہے تو یہ تو سب جو ہے انسان کے یعنی ناسمجی ہے اور کفر ہے اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر کوئی ہدایت پر آنی سکتا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو چھانٹی کرنی تھی کیونکہ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ جب فصل کو اگایا جاتا ہے تو اس میں سنڈی بھی لگ جاتی ہے کیڑے مکوڑے بھی لگ جاتے ہیں لیکن اس کو فوراں نہیں ہٹاتے جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو پھر ان چیزوں کو جدہ کرتے ہیں غیبت میں جانے سے پہلے سرکار سے ہر طرح کا بندہ جڑا ہوا تھا اور سرکار کی ذات لجپال ذات ہے آپ اپنی زبان سے کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ چلے جاؤ آپ کی مزاج کے خلاف ہے لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد منافقین کی سازشی اناثر کی وہ لگی ہوئی تھی پھر دوسرا سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہمیں سانپ پالنے کا شوق ہے لہٰذا ایسے منافقین کو سرکار نے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلنے دو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک چلتے ہیں لیکن پھر جب واقعہ غیبت ہوا تو واقعہ غیبت کی وجہ سے پہلے تو وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ماننے والے ہیں ہم ماننے والے ہیں اب جب واقعہ غیبت ہو گیا تو اب یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ان کے لیے کہ اس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے تھے کیونکہ اس کے اوپر عمل کے نہیں ایمان کی ضرورت تھی اور منافق کے پلے ایمان ہوتا نہیں ہے لہٰذا جتنے بھی وہ لوگ تھے منافقین وہ غیبت ہوئی تو وہ الگ ہو گئے اب جب غیبت کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا کہ جتنے بھی سرکار کے ماننے والے تھے سب کو میرے خلاف کیا گیا آستانوں پر میرے خلاف تقریریں کی گئیں اہل خانہ نے بھی انجمن والوں نے بھی سب میرے خلاف بولنے لگے کوئی کہتا ہے یہ شیطان ہے کوئی کہتا ہے ابلیس ہے کوئی کہتا ہے اسلام کا دشمن ہے کوئی کہتا ہے سرکار کا دشمن ہے اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور تو میں اکیلا رہ گیا اب مجھے مشن کی بات دوڑ بھی تھی ڈیوٹی پر بھی بٹھایا سرکار نے ڈیوٹی پر بٹھایا اور پھر اکیلا رہ گیا اب میں سوچتا تھا ہے ڈیوٹی پر بٹھایا ہے تو میں اکیلا رہ گیا ہوں کس کو لے کے چلوں گا بڑی محنت کی ایک ایک بندے کو سمجھانے کے لیے دور دور گیا تو جو سارے کے سارے میرے خلاف ہو گئے تھے پھر ان میں میں گیا سرکار نے مجھے فرمایا کہ تم آواز دو گوھر کی صدہ لگاؤ جو گوھر والا ہوگا تمہارے ساتھ آکے مل جائے گا ہم نے آواز لگائی آہستہ آہستہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کاروہ بنتا گیا اور اس طرح جو ہے یہ راستہ بڑا کٹھن رہا اس راستے میں ہر لمحہ ہر پل آزمائش ہوتی رہتی ہے آج بھی آزمائش ہو رہی ہے کل بھی آزمائش ہو رہی تھی اور آنے والے کل میں بھی آزمائش ہوگی جتنی آزمائش ڈیوٹی والے کی ہوتی ہے اس کی رتی برابر بھی آپ کی آزمائش نہیں ہوتی وہ ہر لمحہ انگاروں پر ہے ہر لمحہ انگاروں پر ہے لیکن اس کا بچانے والا بھی بڑا ہے میں نے تو کہہ دیا کہ یہ واقعہ غیبت ہے اور اس کے کوئی چھ مہینے بعد پھر میں نے دینِ الٰہی میں پڑھا کہ دینِ الٰہی میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدینِ دوبارہ آنا ہے اس وقت میں تو میں نے پڑھا بھی نہیں تھا جب میں نے کہا کہ غیبت ہو گئی ہے تو اب جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ ایک تو وہ منظر ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوفن اور پھر جنازہ اور پھر خبر ایک تو وہ منظر ہے جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور ایک وہ بات ہے جو سرکار نے کہی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ماننا ہے جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے یا آپ نے وہ ماننا ہے جو سرکار نے کہا ہے اس یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ سامنے کچھ بھی نظر آئے ایمان ہمارا وہ ہونا چاہیے جو ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا ہے جب سرکار برسوں پہلے سے کہتے آئے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم غیب ہو جائیں یا گوشہ نشینی اختیار کر لیں بلکہ سرکار نے غیبت سے پہلے پاکستان میں ایک گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی وہی امام مہدی ہے جس کو اللہ نے امام مہدی بنایا ہے بھلے وہ اعلان کرے یا نہ کرے یا گوشہ نشینی اختیار کر لے یہ سرکار کے الفاظ ہیں اچھا اب ہمارا ہمارا جو طریقہ ہے وہ سرکار اس میں ہمارے مددگار ہیں ایک تو ہوتا ہے نارمل کومن سینس اور ایک ہوتا ہے سپریچول کومن سینس ظاہری کومن سینس دیکھنے پہلے یہ پانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اب آپ کی کومن سینس کیا ہے کہ یہ پانی میرے پینے کے لئے ہے لکھا ہوا تو نہیں ہے یہ یہ یونس کے پینے کے لئے ہے نہیں لکھا نا لیکن یہ پانی ہے اور یہ یہاں رکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرے پینے کے لئے ہے اسی طرح کچھ باتیں ایمان کے حوالے سے ہوتی ہیں اس میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر لے کان بند کر لے اور صرف اس پر یقین کرے جو مرشد نے کہا ہے نہ کسی کی سنیں نہ آنکھوں کی دیکھی کو مانیں جس طرح سرکار گوھر شاہی نے ایک جملہ کہا کہ امام مہدی کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا کو ایک بھی سانس لینے کا حق نہیں اب کامن سنس کیا کہتا ہے بتاؤ آپ مجھے تو اب اگر ہم سانس لے رہے ہیں دنیا چل رہی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ امام مہدی دنیا سے نہیں گئے یہ کامن سنس کی بات ہے جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اب اس کا کیا سر پھوڑیں گے آپ یہ تو کامن سنس ہے سرکار فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کے اس دنیا کے جانے کے بعد ایک لمحے کے لئے بھی اس دنیا کو جینے کا حق نہیں ہے تو یہ سرکار کا فرمان ہے اب یہ سرکار کا فرمان ہے اور ہم چنگے بھلے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر امام مہدی اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں ماذا اللہ انتقال ہو گیا ہوتا تو پھر یہ دنیا کے رہنے کا حق ہی نہیں تھا اور رہے گی بھی کیوں دنیا امام مہدی کے جانے کے بعد پھر کیوں رہیں گے لوگ اب تو کسی نے آنا نہیں ہے تمہاری دادرسی کون کرے گا جب انسان کی مت ماری جائے نا تو پھر ہر سیدھی چیز بھی اس کو الٹی نظر آتی ہے جب وہ کوفن کے اندر جسم کوٹری پہنچا تو اہل خانہ نے وسیع محمد قریشی نے ان لوگوں نے جسم کو یوں پلٹ کر کے دیکھا کیا ڈھونڈنے کے لیے کہ بھئی کچھ ماننے والے کہتے ہیں کہ سرکار امام مہدی ہیں تو چلو لاؤ ہم دیکھیں اگر مہر ہوگی پشت کے اوپر تو مان لیں گے ہم تو امینہ بیگم کو یہ بات کہیں جتا کر وسیع محمد قریشی نے کہ چلو باجی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو سرکار کو امام مہدی کہتے ہیں آج ان کا بھی پول کھول لیں یہ دیکھو ہے کوئی مہر اچھا اب یہ جب مت ماری جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے حالانکہ یہ منظر دیکھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس پر تو مہر ہے ہی نہیں یہ سرکار کا جسم ہی نہیں ہے سرکار کا جسم تو وہ ہے جس پر مہر ہے لیکن جب مت ماری جائے تو یہ ہوتا ہے یعنی جہاں سے ہدایت ملی تھی جس معاملے سے وہاں سے گمراہی لے لی کہ یہاں تو دیکھو مہر ہی نہیں ہے اوہ بھائی کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ یہ ان کا جسم ہی نہیں ہے اچھا اب دوسری بات اور بھی سنیں غور سے یہ تو ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی کے جانے کے بعد دنیا کوئی ایک لمحہ جینے کا حق نہیں پتہ جائے سرکار نے فرمایا وہ دوبارہ آئیں گے اس پر بھی امان آ گیا اب ایک چیز یہ رہ گئی کہ پھر یہ جو جسم ہے یہ کیا ہے تو اس کے لئے جو ہے مجھے میں آپ کو سمجھاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 1999 میں سپٹیمبر کے مہینے میں سرکار کے ساتھ یہاں انگلینڈ سے آئرلینڈ جا رہے تھے بیلفاسٹ تو ہم نے ائرپورٹ تک جانے کے لئے سرکار کے لئے ایک لیموزین کرائی لمبی ہوتی ہے نا گاڑی لیموزین وہ لیموزین کرائی اب اس لیموزین میں بیٹھ کے سرکار کے ساتھ ائرپورٹ اب سرکار لیموزین کو دیکھ کے پوچھتے ہیں اندر بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں سرکار بیٹھے ہیں سرکار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے گاڑی ہے اب نے کہا سرکار یہ لیموزین ہے تو سرکار نے پوچھا اس کی خوبی کیا ہے تو میں نے ارز کیا کہ سرکار اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بولٹ پروف ہے کہ اگر کوئی گولی چلائے تو یہ گولی کو روک لیں سرکار کے سامنے آپ بول نہیں سکتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ سرکار بولیں نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار بات ایسی کریں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے تو جب میں نے یہ کہا کہ سرکار یہ بولٹ پروف ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا بولٹ پروف ہے یہ تو لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو بولٹ پروف ہے اور اگر کسی نے ہمیں حملہ کرنا ہوا تو پھر وہ اگر بم لے کے مار دے تو کیا ہوگا تو اب اب سوچیں کہ کہہ دیں کہ یہ بوم پروف بھی ہے لیکن سرکار سب کس سے کہہ رہے ہیں لہٰذا جھوڑ بھی نہیں بول سکتی تو جی سرکار یہ بات تو ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ بولٹ پروف ہے گاڑی تو لوگوں کو بھی پتا ہوگا نا تو جس نے حملہ کر کے نقصان پہنچانا ہے ہمیں اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ بولٹ پروف ہے تو پھر وہ بولٹ تو نہیں مارے گا پھر وہ بوم لے کے مارے گا نا تو یہ بوم پروف تو نہیں ہے نا گاڑی کہ یہ سرکار بوم پروف تو نہیں ہے اب وہ پریشان ہوگیا کہ اگر کسی نے بوم مار دیا تو کیا ہوگا تو پھر اب سرکار فرماتے ہیں کہ گھبراو نہیں امام مہدی جو ہیں ان کے اطراف میں چالیس میل کا جو دائرہ ہے اس کے اندر بارود اثر نہیں کرے گا چالیس میل بارود اثر نہیں کرے گا اچھا پھر یہ بات ہوگئی اس کے بعد کیا کہا اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ اگر کوئی یوں کر کے ہم پہ بم مار دے تو بھی کچھ نہیں ہوگا یاد رکھنا یونس گوھر شاہی لا فانی ہے سرکار نے فرمایا گوھر شاہی کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد یہ وہ لفظ ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سرکار نے ہم کو کہیں ہیں اب تم ہم کو بے عقوب بناو گے کہ جی سب کو مرنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہم کو تو بے عقوب نہیں بنا سکتے جب ہم اب ہم نے جو بات سرکار کی زبان مبارک سے سنی تو اس بات کے خلاف ہم کسی اہل خانہ کی بات کو کیوں مانیں گے اب وہ آکے اگر اہل خانہ میں سے امینہ باجی کہیں گی کہ نہیں یہ ہے تو بھئی سرکار نے ہم کو کہا ہوا ہے تمہاری بات اب تو کچھی ہو گئی ہے ہم تمہاری بات تو نہیں مانیں گے ہم تو سرکار کی بات مانیں گے نا جو ہمیں سرکار نے کہا ہے تو اب وہ جسم لافانی ہے اب وہ جسم جو لافانی ہے جس کو موت ہی نہیں ہے ہم کیسے مان لیں کہ وہ قبر میں پڑا ہوگا پھر دوسرا یہ ہے کہ دینِ الٰہی کی کتابِ مقدس میں سرکار گوھر شاہی نے ایک قانونِ خدا بتایا وہ یہ کہ ایک روح ایک ہی جسم کے لیے محدود ہے سماوی روح وہ دوسرے جسم میں نہیں جا سکتی تو اب یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ جس ذات نے واپس آنا ہو وہ مر جائے اور پھر نئے سرے سے کسی اور بچے میں وہ روح پیدا ہو کے دوبارہ آئے ایسا نہیں ہے ایک روح ایک ہی جسم کے لیے ہے تو جس نے دوبارہ آنا ہے وہ جسم سمیت جاتا ہے اس کو موت نہیں آتی اب آپ کہیں گے کہ یار ہزار دو ہزار سال تک کیسے جی سکتا ہے کوئی یہ تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں نا بھئی اصحابِ کحف کو بھی چھوڑ دو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑ دو ہمارے اس زمانے میں ایک بندہ گزرا ہے یہ جو اسلام آباد میں علاقہ ہے کیا نام ہے اس کا باراکو یہ جو باراکو کا علاقہ ہے یہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا وہ بزرگ کون ہیں وہ بزرگ تھے حیات المیر اور وہ غوث پاک کے پوتے تھے اور غوث پاک نے ان کو کہا تھا کہ جب تک جسمانی طور پر میرا سلام مہدی علیہ السلام کو نہ پہنچا دو مرنا نہیں وہ چھے ساڑھے چھے سو سال امام مہدی کے انتظار میں جئے اور پھر وہ بندہ اچھا یہ حیات المیر وہی ہے جنہوں نے امام بری کو خطاب دیا تھا امام بری کا پھر یہ حیات المیر جو تھا یہ سرکار گوھر شاہی کو ملنے کے لیے لال باغ آئے اب لوگوں سے بھی ملے ہوں گے نا تو اب ایک عام جو ولی ہے غوث پاک نے اس کو حکم دیا کہ جب تک میرا سلام امام مہدی تک نہ پہنچاؤ اس وقت تک مرنا نہیں تو وہ چھے ساڑھے چھے سو سال زندہ رہا یہ ہمارے دور کی بات ہے اب عیسی علیہ السلام کے دور کی دو مثالیں ہیں ایک تو عیسی علیہ السلام کی ہے کہ اللہ نے جسم سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا اب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جسم سمیت اٹھایا ہے وہ میرے بھائی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بھئی عیسی ابن مریم رسول اللہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اگر صرف ان کی روح کو اٹھایا جاتا تو ابن مریم لگاتا اللہ اس کے نام کے ساتھ ابن مریم تو جسم ہے روح کی تو کوئی ماں نہیں ہے جب اس پورے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورت النساء میں ہے وَقَوْلِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحِ عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ انہوں نے عیسی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا نام جو استعمال کیا ہے تو یہ پوری شخصیت کا نام ہے روح کا نام نہیں ہے روح مریم کا بیٹا نہیں ہے اگر صرف روح کو اٹھایا جاتا تو ابن مریم نہ ہوتا اگر روح کو اٹھایا جاتا تو ابن مریم نہ ہوتا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم سمیت اس کو اٹھایا اچھا اللہ نے عیسی علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھا لیا پھر آپ کہیں گے یہ تو بھئی کسی نبی کی بات ہے نا ایک بندے نے مجھے کہا یہ کہ بھئی تم نبی سے کیوں ملا رہے ہو اپنے مرشد کو میں نے کہا جی نبی سے نہیں ملا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہتے ہیں وہ تو نبی کے ساتھ ہوا تھا نا تمہارے مرشد نبی تو نہیں ہے انہوں نے کہا بلکل ہمارے مرشد نبی تو نہیں ہے لیکن یہ واقعہ عصاب قحف کے ساتھ بھی تو ہوا ہے تین تین سو سال کے کئی مراقبے لگے ان کو ان کی اپنی طاقت تھی نہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے پورا واقعہ ہے سورہ قحف میں تو اب سرکار گوھر شاہی امام مہدی امام مہدی ایک ہی ہے نبی تو سوا لاکھ تھے امام مہدی تو ایک ہی ہے پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ازہان میں مولویوں نے یہ بات ڈالی کہ سب سے اعلی مقام اور مرتبہ نبیوں اور رسولوں کا ہے سب سے اعلی مرتبہ مقام نبیوں کا ہے ہے عام انسانوں کے لئے ہے لیکن کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں نا اسی دنیا میں کہ جن کو اللہ تعالی نے کسی نبی کسی مذہب کے ذریعے اپنا راستہ نہیں دکھایا بلکہ خود ان سے یاری کی بغیر وسیلے کے کئی ہستیاں ایسی گزری ہیں جس طرح ایک تو سرمت تھا اسی طرح انڈیا کے اندر ایک ہستی گزری ہے شاہ کمال ہستیاں براہ راست جن کو اللہ نے اپنی محبت اور ولایت عطا کی وہ بھی امام مہدی کے پیروکاروں کے مددگار بنے ہوئے ہیں جیسے اب زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے اندر مذہب کا رنگ نہیں ہے مذہب ہی کہلاتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے یہاں بیٹھے بیٹھے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا اب جیسے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے یہاں ہندو ہیں سکھ ہیں اب ان کو فیض وغیرہ دینا ہے یا کچھ اور تو وہ جو ہستیاں ہیں وہ ہمارے بحاف پر وہیں سے جا کے ان کو پکڑ کے سرکار تک محچا دیتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی جو ذات والا ہے نہ امام مہدی جیسا ہو سکتا ہے کوئی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کے جسم کی شناخت ناممکن ہے جب ہم کو یہ سب کچھ معلوم ہوا تو ہم نے یہ کہا ہے کہ پھر یہ ایرزی ایروا کا ڈراما کیوں کیا کیونکہ جو آپ کے وجود ہیں مبارک سے جسے نکلے ہیں ان میں بھی ہڈیاں ہیں گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں جسے کہاں ہوتے ہیں گوشت پوشت کے جسے تو نہیں ہوتے ہیں گوشت پوشت کے جسے تو نہیں ہوتے ہیں گوشت پوشت کے صرف نظر کی بات ہے ایک دفعہ ابھی چند سالوں پہلے ایک بات ہے میں نے سرکار کا لباس زور سے پکڑ لیا زور سے اور میں نے رونے جیسی شکل بنا کے بڑے لیکن رو رہا بھی تھا میں نے یہ سرکار کو کہا سرکار صرف ایک دفعہ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے آ جائیں صرف ایک دفعہ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں سرکار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر میں آ گیا اور پھر ان کا ایمان ہوا کہ ہاں میں کہیں گیا نہیں تو پھر وہ ایمان بیکار چلا جائے گا کیوں بیکار جائے گا کہ میں ان کے سامنے جسمانی طور پر آیا تو مانا انہوں نے بغیر دیکھے کیوں نہیں مان رہے بغیر دیکھے تو جب یہ سرکار نے فرمایا کہ ایمان پھر ایمان نہیں رہے گا تو تیرا کیا کارنامہ ہے تیرے سامنے تو آگئے سرکار سرکار کہیں دور نہیں ہیں یہیں عریب قریب ہیں کہیں دور نہیں ہیں اگر میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہنا کہ میں بہت قریب ہوں بے شک قریب ہیں وَإِذَا سَالَكَ اور جب تجھ سے سوال کریں پوچھیں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ تو کہنا کہ میں بہت قریب ہوں کتنا؟ اُجیبُ دعوتُ الدائِ کہ جو مجھے بلاتا ہے اُس کے بلانے کا میں جواب بھی دیتا ہوں اتنا قریب ہوں اِذَا دَعَان جب وہ مجھے بلائے موسیقی موسیقی تکلت جانب موسیقی 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 موسیقی